یا پتہ نہیں کیا کیا ہے اس لئے سے کافی مطلب مسئلے پیدا ہوئے تھے تو آتھی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے آتھی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد پھر آتھی نے بھی بیٹے اب بیٹا مواج کر دی ایک چونٹی رکشے پر سفر کر رہی تھی اس کی دونوں ٹانگیں نیچے سے لٹکا ہی ہوئی تھی تو رکشہ ڈرائیور نے اسے کہا کہ کانڈلی میڈم اپنی ٹانگیں اندر کر دیں جس پر چونٹی نے انہیں یہ کہا کہ میں یہ ٹانگیں اندر نہیں کروں گی کیونکہ میں یہ ٹانگیں اندر نہیں کروں گی کیونکہ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ جو آگے آتھی کھڑا ہے میں اسے ٹانگ ماروں کیونکہ وہ کل دھرکی مجھے آنکھ مار کے گیا تھا سویمنگ پول میں تین چیٹیاں نہا رہی تھی تو وہاں پہ ہاتھی نے زد کی کہ میں بھی نہاؤں گا تو چیٹیوں نے اسے منع کیا کہ اللہ کے بندے چھوڑا سویمنگ پول ہے ہمیں نہانے دو لیکن ہاتھی نے زد کی کہ میں بھی نہاؤں گا اور ہاتھی جو ہے زبردستی اس نے چھلانگ لگا دی اس کے چھلانگ لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چیٹیوں کو غصہ آ گیا اور ایک چیٹی اس کی کمر کے اوپر چڑ گی اور ہاتھی کو یہ کہنے لگی اور ہاتھی کو یہ کہنے لگی اور چیٹی جب اس کی کمر پہ چڑی تو باقی چیٹیوں نے کہا دوباس حالے کو مطلب جو آنے سے ہماری بات کیوں مارا ہے آپ نے کیا ہو گیا کیا مار دیا میری جان یار پروگرام چل رہے کوئی ایتھکس ہوتی ہے کوئی پروگرام نہیں منجیویچ ڈانگ پھردہ پنجابی کا ہمارا چلتا ہے شو ٹھیک یہ پروگرام کا نام ہے مارا کیا میری جان میں انٹرویو بیلون مارا ہے آپ نے یہ کیوں در کی بدماشی بنائی بیلون مارا بیلون مارا ہے یہ دیکھو ہائی 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 یار آپ کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے سلمان حان کی شادی کو لے کے راکھی سامن کو کافی سارے مسئلے در پیش سے تو اس نے سلمان حان سے میرے حال میں سوال کیا یا پتہ نہیں کیا کیا یا پتہ نہیں کیا کیا اس وجہ سے کافی مطلب مسئلے پیدا ہوتے ہیں سلمان حان کہتا ہے یار میری زمین کی ہے میں شادی کروں بھئی تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائیں انٹرویو شوٹ ہو رہا ہے تنگ کر رہے ہیں مجھے تو میں شادی کروں نہ کروں میرا مسئلہ ہے میری پرابلمز ہیں ذریبہ تیار بندے کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن یار بلکل بیچ میں کیا ہو گیا چون بہرہ مجھے بھنوں میں بلون نہیں مار رہا میں انٹرویو لے رہا ہوں میں آپ کو اشارہ مار رہا ہوں مجھے آپ کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے شاید آپ ہو ارے بھائی منارے پاکستان میں ہوئی ایک کو زیادتی چودہ انگرس کے واقعے کے بعد ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زیادتی صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی اس بچے کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ اس کے گھر والوں نے اسے شوز لے کے دیئے تھے پورے ساڑھے سات سو روپے کے وہ بھی لندے سے تو جب اسے شوز لے کے دیئے وہ بچارہ سیدھا شوز پہن گئے وہ گیا منارے پاکستان والے پارک میں یہ دیکھنے کے لیے کہ جوگنگ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے تو اب بچارہ وہ جوگنگ کرنے کی آتا اسے کیا پتا تھا کہ اس کے تو بچارہ بھئی یہ تھوڑا سائیڈ کو بیرو میرا لیگل چینل ہے میں انٹرویو کر رہا ہوں بارہ سال کا بچہ ہے اس کے جوتے منارے پاکستان میں گنگ گیا اس کے اوپر کیس چل کیا ہے بھئی کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے بھئی جوتے میں نے اٹھا لی ہے بھئی میں تو انٹرویو لے رہا نا چوٹی نے مزاق مزاق میں ایک ہاتھی کو چھٹکی کار لی جس کی وجہ سے ہاتھی کو کافی گصہ آیا لیکن چونٹی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مزاق کر رہی تھی تو ہاتھی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاتھی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد پھر ہاتھی نے بھی ایک چھوٹی سی اس کو چھٹکی کار لی جس کے بعد ہوا یہ کہ چھٹکی کا دم نکل گیا چیٹی کا دکھ ہی کل گیا اور ہاتھی نے اسے یہ کہا کہ بھئی جب مزاق برداش ہی نہیں ہوتی تو پھر کرتے کیوں بڑی بڑی اچھی بات کی ہے ہاتھی نے کہ زیری بات اب چیٹی نے مزاق کی اسے برداش نہیں ہی وہ پھڑا گی ناظرین جنگل میں ایک ہاتھی کی موت ہو گئے اس کی وجہ پوچھنے کے لیے جب کچھ لوگ وہاں پر گئے تو انہیں پتا چلا کہ اس کی موت کی وجہ یہ ہے کہ چونٹی نے ہاتھی کے کان میں کوئی ایسی بات کہہ دی کی جس اس کی وجہ سے ہاتھی کا انتطال ہو گیا انٹرویو چل رہا ہے کیا کر رہے ہو مجھے نہیں پتا آگے ہاتھی کی موت ہوگی آپ عجیب باتیں کر رہے ہو چھوٹے قد والے انسان مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیج میں سے گزریں چھوٹے قد یا بڑا قد آپ کو اس سے کیا لے اللہ نے پیدا کیا یار عجیب ہندے ہو اللہ معاف کریں تیس روپے کلو والے سیب کھا گے اتنا ہے ٹیڈوڑو آپ میں پچاس ہزار بے کا مائک ہے میرا اتنا ہے ٹیڈوڈ نہیں یہ کھالو آپ یہ کھانے کی چیز ہے مزاق اڑا رہے ہو لوگوں کے میں شوٹ کرنوں گا آپ کی اجازت ہو تو آپ کو ہوا کیا یار بدون مارا ہے آپ نے میں آفس کے لیے جا رہا ہے ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہے کپڑے میں سکھا ہوں گا شرٹ اتارنے پڑے گی مائنڈ نہیں کریے گا ہمارا پرینک چینل ہے انٹرویو چینل نہیں ہے ٹھیک ہے کپڑے ہم آپ کو سکھا کے دیں گے ٹھیک ہے مائنڈ تو نہیں کیا ہم پینک سارا کرتے ہیں تو آج کا ٹوپک ہی سارا آدھا تھی